اب یہ راملنگا ریڈی شپت لیتے ہوئے سات بار ودائق رہ چکے ہیں یہ بھی گری منتری رہ چکے ہیں پر یہاں پر بھئی یہ جو شپت کا آرڈر ہوتا ہے یہ سینیورٹی بھی تیہ کرتا ہے پریانک کھڑگے کو کیا ہم یہ مان کر چلیں اس کیابنٹ میں سینیورٹی کے معاملے میں راملنگا سے ریڈی سے اوپر کا درجہ دیا جا رہا ہے یہ احرانی کی بات ہے کیونکہ راملنگا ریڈی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی نوی بار ودائق بن رہے ہیں اور کافی پکڑ ہے ان کی دکشن بینگلور کی چیتر میں اور ان کا کیوں پیچھے شپت گرین ہو رہا ہے یہ کچھ سمجھنا پڑے گا کیا ناراضگی میں تھا کیونکہ ان کی بیٹی بھی پچھلی بار ودائق تھی اور اس بار وہ صرف ماتر سولہ ووٹ سے وہ سیٹ آ رہی تھی یہ جائنگر میں جائنگر میں چھ بار ریکاؤنٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد میں سولہ سیٹ سے وہ ہاری تھی تو راملنگا ریڈی کیا بھومی کا نبھائیں گے اگلی سرکار میں ضرور اس پر اب سوال اٹھنے شروع ہوگی ہے ریڈی جاتی دکشن کی راج پوت جاتی ہے اگڑی جاتی مانا جائے تو یہ اگڑا چہرہ ہوں گے اس کیابنٹ میں جہاں پر کانگرس پر زور کوشش کرتی دکھائی دے رہی ہے ایک منڈل کارڈ کھیلتی دکھائی دے رہی ہے دلت چہرہ دکھا رہی ہے پچھڑا چہرہ دکھا رہی ہے وہاں پر یہ سب سے بڑے اگڑا چہرہ ہوں گے جی لگبک سولہ پرتشت آبادی کرناٹک کی جو ہے وہ تلغو سپیکنگ ہے اور شاید کیونکہ یہ خود تلغو بھاشی ہیں تو ایک میسیج ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ان کی رپیزنٹیشن بھی کچھ حد تک پوری کی جاری ہے اب آخری شپت ہو رہی ہے یہ بی جے ضمیر احمد خان اور یہ بھی علپ سنکک سمدائے سے آتے ہیں مسلمان سمدائے سے آتے ہیں اور ہندو مسلمان کرنے کی زبردست کوشش ہوئی تھی اس چناو کو بنانے کی بجرنگ دل کے خلاف سخت کاروائی کو بجرنگ بلی کا اپمان بھی بنایا گیا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی بیک فائر کیا بی جے پیپر اور مسلم ووٹ بینک کی لامبندی ہوئی جے ڈی ایس سے ایک بڑا حصہ کھسک گیا چٹک گیا اور سب وہ کانگریس کے خاتے میں جاتا دکھائی دیا ہے سرل وچلیشن کر رہوں پر یہی ہوا ہے کیا جی بلکل سنیب آپ کو یاد ہوکا کہ آپ کی شو میں میں نے کہا تھا کہ جو ریورس پولرائزیشن ہوتی ہے کئی نہ کئی بجرنگ دل کا جو مدہ تھا وہ کانگریس کو لاب پہنچاتا دکھائے کیونکہ ایک جو ٹھوکر کے مسلمان ووٹ جو ہے وہ کانگریس کے پالے میں گرا اور زمیر احمد خان جو شفقت لے رہے ہیں شاید اتنے کانٹروورشی لیتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی بی جے پی کے نشانے پر رہے ہیں اپنی ایکٹیوٹیز کو لے کے کئی کیسز بھی ان کے خلاف درچ چیئے گئے تھے پچھلی سرکار میں اور کافی آروپ ان پر لگتے آئے تھے لیکن اگر مین فریڈے کا درجہ دیا جائے تو صدر امیہ کے مین فریڈے ہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ دکھتے ہیں اور شاید اسی کا ریوالڈ ان کو یہاں پر مل رہا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک صدر امیہ کے کہوے جو دیشہ نردیش ہوں گے ان کو فالو کرنے کی